کہتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ مسلمان جنات ہو سکتے ہیں آگے بگوی اور کرتبی نے رد کیا وہ کہتے ہیں یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ مسلمان جنات مراد ہیں یہاں پر ان کو عبادن امثالکم کہا گیا آگے دونوں نے اس بات کا رد کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جنات ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد بت ہیں اور قرآن کی آیت یہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس سے مراد عبادن امثالکم سے مراد بت ہیں نہ جنات مسلمان ہیں نہ ملائکہ ہیں نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں جس سے مراد بت ہیں بت اور دوسری جو بات چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے کلیر کر آیا ہوں اب جو علامہ کرتبی اور بگوی اور دیگر مفسرین نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسی تفسیر کے اندر بگوی کے حوالے بھی آتے ہیں کرتبی کے بھی آتے ہیں شقانی کے بھی آتے ہیں طبری کے بھی آتے ہیں لیکن جب اس آیت کو لکھا گیا اس وقت بگوی توقع تبری اور کرتبی کہاں بھول گئے تھے جو انہوں نے لکھا ہے وہ بات اس وقت کہاں چلی گئی تھی کہاں لباق چلا گیا تھا وہ کیوں نہیں پڑی جو اس کے نظریق اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے اب سنیے کیا دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد بوتا ہے کیوں بوتا ہے اگلی آیت اس کا تقاضہ کرتی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہوں وہ تمہاری مثل عبد ہیں یعنی مملوک اور مخلوق ہیں تمام مفسرین نے یہ لکھا اور قرآنی آیات پڑھ کر میں نے آپ کو بتا دیا اب قرآنی دلیل اس کی اگلی آیت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کو تم پوجتے ہو کیا ان کے پاؤں ایسے ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں یعنی پاؤں ہیں مگر ایسے پاؤں نہیں ہیں کہ جن سے وہ چل سکیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں یعنی کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ تھام سکیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرقا کو بلالو پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرلو مجھے ذرا مولت نہ دو ان سے کہو جو تم نے کرنا ہے وہ کرلو اب یہاں جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے یہ بڑی قابلے گوھر بات ہے اور ایچھا اگلی آیت بھی اس کے ساتھ سن لے تاکہ اور مسئلہ کلیور ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر وَإِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَوْ وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَئِكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اگر تم ان کو ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں یعنی اگر ان کو پکارو ہدایت کی بات کو تو وہ نہ سنیں گے آگل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَئِكَ یہ جو تمہارے معبود ہیں عبادن امثالکم جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی شان یہ ہے شان میں تنزن کہہ رہا ہوں وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَئِكَ ان کا حال یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے ان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ مگر ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور پاور نہیں ہے یعنی نظر یوں آئے گا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے ان کے اندر قوت نہیں ہے کیوں؟ اسی آج کے ترجمے کی اسی ان الفاظ کی وجہ سے پہلی آج کو اب دوبارہ پڑھ لیں جیسے وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کی قوت نہیں ہے اَلَا هُمْ أَرْدُونَ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ أَيْدِيَبْتِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ أَيُنِيُسِرُونَ بِهَا ان کے پاؤں تو ہیں مگر وہ ایسے ہیں کہ چلنے کے قابل نہیں جہاں یہاں آنکھیں ہیں آنکھیں پھاڑ پھڑ کر دیکھتے ہیں پر اندر قوت نہیں ہے پاؤں، آنکھ، آقان سب کچھ ہے مگر وہ نہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ہم پاس جائیں اس کے ہاتھ بھی ہو آنکھیں بھی ہو اور اس کے کان بھی ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں یہ چیزیں ہو اور وہ ایسے آنکھیں پھاڑ پھڑ کر دیکھ بھی رہا ہو لیکن اس کے اندر دیکھنے کی قوت نہ ہو وہ کون ہوتا ہے یہ ناظرین کے اوپر میں چھوڑتا ہوں انشاءاللہ نو ٹی وی کے عام ناظرین اہل علم کے لیے تو یہ پروگرام ہے ہی نہیں عام ناظرین بھی اس سے نتیجہ نکال لیں گے کہ وہ کون ہے اور کس کو کرتبی تبری شوقانی علمہ بغوین ابن کسیب نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے کہ جب ان کے پاس جائیں تو وہ دیکھیں گے مگر دیکھ نہیں سکتے وہ کون ہے بنے ہوئے بھی ہوں آنکھیں بھی ہوں ہاتھ بھی ہوں تو وہ کون ہیں ان کے بارے میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہذین تدون من دون اللہ عبادن امثالکم یہ ہاتھوں والے یہ پاؤں والے یہ کانوں والے یہ جتنے ہیں اور تمہاری طرف دیکھیں اور تم وہ کچھ کر نہیں سکتے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں عبادن امثالکم یہ تمہاری مثل بندے ہیں فدوہم سامنے کھڑے ہو جاؤ پکارو ان کو یہ پکار کی آواز جواب دیں گے نہیں دیں گے فلیستجیبولکم دعا کو قبول نہیں کریں گے یعنی یہاں پر یہ معنی ہے کہ ان کو دعا کرو وہ دعا کو قبول نہیں کریں گے کیسے کہ کہو کہ تُو مجھے یہ دے دے وہ نہیں دیں گے ہاں ان کے پاس جنات کھڑے ہوئے یا اندر داخل جنات ہو کر وہ فرشتوں سے سنی ہوئی وہ خبر دے دیں گے مگر فلیستجیبولہم دعا نہیں کر سکتے دعا قبول نہیں کر سکتے یہ ان کے باس میں نہیں ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر دھرائے گیا انشاءاللہ آگے تل کر اس کا بیان ہوگا واللہزی نتدون من دون اللہ لا يستطیون نصرکم ولا انفسهم ینسرون ینسرون اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ پر یوں آتا ہے کہ کہ جب لوگ ان کے مٹھائی جا کر لگاتے ہیں ان کے موں کی اوپر وہ دودھ لگاتے ہیں تو وہ مٹھائی کی وجہ سے وہ تو کھانی تو انہوں نے کیا وہ موں کی اوپر لگ جاتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں وہ مکھیاں آ کر مٹھا چوس لیتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے تو وہ مکھی کو چھین لے تو ان سے واپس نہیں لے سکتے تو ان کی یعنی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ چل سکیں نہ سن سکیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ یہ وہ شبہ تھا جو بڑے بڑے لوگوں کے حرورہ سے لے کر وہاں پچھنا تک یہ شبہ چلا آیا اور اس کے بعد آگے یہاں پوری دنیا میں شبہ کو پھلایا جا رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ نور ٹی وی پر بیٹھ کر تُو نے اپنے کرم اپنے حبیب علیہ السلام کی وسیلے سے اس شبہ کی ازالے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کو سلامت رکھے نور ٹی وی کی تیم کو سلامت رکھے اور قبلہ پیر علاو دین صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحتِ کامل آجل عطا فرمائے انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دی ایسے ہی شبوں کے